آدھاب اسلام کو لے کر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ تک پہنچتی ہیں لیکن ٹی وی چینلوں کے شور میں اور ٹی وی چینلوں کی ڈیبیٹو میں حقائق کہیں دب کر رہ جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے مددیں ہیں جن مددوں پر بات ضروری ہے اور بات بھی ان لوگوں سے کی جانی چاہیے جن کے ذمہ یہ کام ہے کہ اسلام کی اصلی شکل کو لوگوں تک پہنچایا جائے لوجہاد ہو یا اس سے جڑے ہوئے اور بھی مسائل ہوں ان تمام باتوں پر بات کرنے کے لیے اور حقائق کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے ان تمام باتوں پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ہیں شاہی امام جامعہ مسجد جمعو کے مفتی انائیت اللہ قاسمی صاحب مفتی صاحب سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم اور بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اپنی مصروفیات میں سے مفتی صاحب سب سے پہلے آپ سے سمجھنا چاہوں گا ایک بات میڈیا میں چل پڑی ہے لو جہاد آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ مسلمانوں میں خاص کا نوجوانوں کو کیا محبت کرنے کی اجازت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس زمن میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے دو لفظ بولے ہیں اور یہی دو لفظ عام چل رہے ہیں لو اور جہاد یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں لو الگ ہے جہاد الگ ہے ان دونوں کو جوڑ کر ایک طرح سے مسلمانوں کے اندر یا تو اس کو کنٹروورسی کہیں گے یا اسلام پر اعتراض کہیں گے یا من گھڑت کوئی بات کہیں گے اگر دونوں لفظوں کو الگ الگ لیں گے تو دونوں کے الگ الگ معنی نکلتے ہیں لو جو اس کو انگریزی میں بولیں گے اردو میں اس کو محبت بولیں گے جہاد یہ ایک اسلامی لفظ ہے خاص موضوع خاص وقت اور خاص جگہ کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے دونوں کو جوڑ کر جو اسلام کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کی جاری ہے اس کی اصل کہیں سے بھی اسلام کے ساتھ نہیں ملتی ہے اسلام کے اندر اس طرح کا نہ کوئی کنسپٹ ہے اور نہ اس طرح کی کہیں اسلام نے اجازت دی ہے یا کہیں سے اس طرح کی کوئی گنجائش نکلتی ہو کہ تم اس طرح کا عمل کرو اچھا نام اس کا دیا ہے لوجہاد لیکن اس کے پاس پردہ کیا کہیں گے اور اس کے پاس پردہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ تو آپ بھی جانتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے میں اس سوال کے جواب میں آپ سے چند باتیں گزارش کرنا چاہوں گا اور عوام الناس تک یہ باری پیغام پہنچنا چاہوں گا کہ اس اصل مدے کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل مدہ کیا ہے لوجہاد کے زمنے وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا اسلام میں کسی غیر لڑکی کے ساتھ غیر کا مطلب ہوگیا جو مسلمان نہیں ہیں لڑکی جس کا تعلق کسی دوسرے مذہب نہیں نہیں غیر کا مطلب یہاں نہیں یہ نہیں ہے میں اسلام بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کیا ایک لڑکے کو غیر لڑکی کے ساتھ ملنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے غیر میں میں مسلمان بھی سمجھ رہا ہوں تمام لڑکیوں کے ساتھ بلکل اس غیر میں کیسے بتائیں گے ہم وہ قرآن نے ہم ایک اصول بتایا ہے قرآن نے بتایا ہے کہ تمہارے نزدیک یعنی مسلمان کے پاس چودہ عورتیں وہ ہیں کہ جو ہمیشہ اس کے لیے محرم ہوتی ہیں غیر محرم ہوتی ہیں وہ جب سمجھ میں آئے گا کہ چودہ عورتیں وہ ہوتے ہیں جو محرم ہوتی ہیں محرم کا اگر تھوڑا سا لکھ نہیں کیونکہ یہ لفظ تھوڑا اردو کا ہے لوگ سمجھ نہیں وہی میں بتانا چاہوں گا کہ وہ جو میں نے لفظے غیر کہا اسی کو اصل میں غیر محرم کہیں گے محرم ہم کہتے اسلام کے نظریے سے ان عورتوں کو کہ جن کا ایک مرد کا اس عورت کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی ہے مثال دوں گا میں ان کو موٹی موٹی ماں ہے ماں کے ساتھ بیٹے کی شادی زندگی بار کبھی نہیں ہو سکتی ہے بیٹی کے ساتھ نانی کے ساتھ دادی کے ساتھ سگی فوفی کے ساتھ اس طرح کی یہ چودہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ کبھی بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے یہ آگئی وہ عورتیں جن عورتوں کو دیکھنا اسلام نے اجازت دی ہے اس کے علاوہ چاہے وہ عورت مسلمان ہو ہندو ہو سیکھ ہو یعنی دنیا کے کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتی ہو حتیٰ کی اپنی مسلمان خالہ ذات بہن ہو مامو ذات بہن ہو جو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا گھریلو مسئلہ ہے اس گھریلو مسئلے میں بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے لئے اجازت نہیں ہے کہ تم اس لڑکی کو دیکھ بھی لو اگر غلطی سے تمہاری ایک نگاہ پڑ جائے گی تو اسے بھی تمہیں رک جانا ہے اب عشرہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ہم باتیں بھی کرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں لیکن بتانا یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے اگر تمہاری ایک نگاہ پڑ گئی دوسری نگاہ تم جھکا لو تاکہ اس پر یہ تمہاری نگاہ نہیں پڑنی تھی کس کے لئے میری خالہ ذات بہن میری مامو ذات بہن یہ جو میرے چچا کی بیٹی جو بالکل گھر میں ہوتی ہے یہ وہ عورتیں ہیں جن کے لئے اسلام نے ان کے ساتھ دیکھنا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا یہ منع کر دیا ہے ہاں اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ اپری نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے ساتھ بات کر سکتے ہو یا کبھی اگر آپ کو بات کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ تنہائی میں کسی لڑکی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں آپ کسی محرم کو کسی دوسرے بندے کو بیچ میں رکھیں اور پھر بات کریں تیسرا آدمی بیچ میں ہونا تھی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انسان ہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی غلط خیالات پیدا ہو جائیں گے وہ غلط خیالات پیدا کرنے سے بھی اسلام نے منع کر دیا ہے اور وہ بنیاد ہوتی ہے جب نگاہ پڑ جاتی جب اسلام نے یہ کر تمہاری سگی خالہ کی لڑکی تمہاری سگے مامو کی لڑکی تمہارے سگے چچا کی لڑکی وہ تمہارے لئے محرم نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ کھا پی ہنسی مزاق نہیں کر سکتے ہو تو وہ اسلام کہاں میں یہ اجازت دے گا تم کسی اور مذہب کے لڑکی کے ساتھ تم اس کے ساتھ گھومو فیرو یا اس کے ساتھ لو کرو یا اس کو اپنے نکاح میں لاؤ نکاح یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے نکاح میں لانا ایک دوسرا مسئلہ ہے لیکن یہ جو پھیلائے جا رہا ہے کہ دوسرے مذہب یا دوسری عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لو کرنا اس کی اسلام کے اندر قطعا کوئی اجازت نہیں ہوتی ہے محسوس صاحب آپ جیسے آپ نے کہا کہ اجازت نہیں ہے ایک اور ہی سمجھنا چاہوں گا کہ بیرہ روی یعنی مسلمان نوجوان گھروں سے نکلتے ہیں نکلنے کے بعد یہ الزام ہے میں نہیں کہہ رہا یہ الزام ہے کہ مسلمان بچے جب گھروں سے نکلتے ہیں یا جو مولاناوں مفتیوں کے کانٹیکٹ میں ہیں انہیں بعض اپتا سمجھا دیا جاتا ہے انہیں ایک پروگرام دیا جاتا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ دوسرے مذہب کی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے رشتے قائم کریں رشتہ قائم کرنے کے بعد انہیں کنورٹ کر کے اپنے مذہب کا حصے دار بنائیں مفتی آپ سے بلکل صاف لفظوں میں جاننا چاہوں گا کیا اسلام اس طرح سے رشتہ بنانے میں یا کسی بھی لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے صرف میں غیر مسلم لڑکیوں کی بات نہیں کروں گا کیا مسلم لڑکی کے ساتھ بھی اس طریقے سے آپ کوئی تعلق قائم کر سکتے ہیں اس کے ذیبنے میں میں اگر آپ کو ایک چھوٹا سا اسلامی تاریخ کا واقعہ سناؤں گا تو شاید بات بہت کلیر ہو جائے گی مذہب اسلام میں نبی علیہ السلام کے بعد پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چار ہمارے بڑے بڑے خلیفہ بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں ان کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان تو ان کے نام سے بہت اچھے سے واقف ہے دوسرے لوگ ان سے واقف ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا ان کا ایک اسلامی جماعت کسی دوسری جگہ پر جا رہی تھی بیچ میں کچھ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے تو ان لوگوں نے ایک پلان بنایا پلان یہ بنایا کہ اس ان کے یہاں جتنی نوجوان لڑکیاں تھی ان کو بنو سنگار کر کے پورے جو ان کا فیشن تو فیشن کر کے اس راستے کے اندر بٹھا دیا جب مسلمان جماعت یہاں سے مسلمان لشکر مسلمانوں کا گروہ جب یہاں سے گزرے گا تو ان لوگوں کے لئے تیہ کر دیا کہ تم نے ناچنا ہے گانا ہے ڈانس کرنا ہے تاکہ مسلمان جب یہاں سے گزرے گا تو تمہارے اوپر اس کی نگاہیں پڑیں گی جب اس کے اوپر اس کی نگاہیں تمہارے اوپر پڑیں گی تو ان کے دل کے اندر نفسانی شیطانی خیال آجائے گا جب وہ خیال آجائے گا تو سمجھو ان کا بیڑا رکھو جائے گا یہاں پر میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گا وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان جب کسی دوسری لڑکی کو غلط نظریہ سے دیکھتا ہے تو خود اس کا اسلام اس کو کوستا ہے ڈانٹتا ہے اور بلکہ اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ تم غیر کی لڑکی کو جو دیکھ رہے ہو تمہارا اسلام خود خطرے میں ہے اب اس میں کیا ہوا جب وہ جو لشکر وہاں سے جا جو ان کا ذمہ دار تھا بڑا تھا بوس تھا تو اس نے ان کو امیر المومنین خلیفہ المسمین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایسی پریشانی ہمارے سامنے آئی ہے ہم کیا کریں گے تو راستہ کوئی نہیں ہے راستہ وہی ہے گزرنا وہی سے تو مسلمانوں کا بادشاہ مسلمانوں کا خلیب بلکل بے نیاز ہو کر کہتا ہے گبرانی کی کیا ضرورت ہے تم ان کو اللہ کے قرآن حولی قرآن پاک کی ایک آیت ان کو سنا دو کا کون سی کا وہ سنا دو بعد عوض باللہ من الشیطان عجیب قل للمومنین یغضو من بصارہم ویحفظو فروجہم ایمان والو تم اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو اور اپنے پردے کی جگہوں کی حفاظت کر لیا کرو تاریخ میں لکھا ہے اس واقعے میں لکھا ہے کہ یہ پورے لشکر کو اکٹھا کیا صرف ایک قرآن کی آج سنائی اور پھر کہا یہاں سے نکل جاؤ جو وہاں سے نکلے اس جگہ پر پہنچے تو پوری لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں ناچ رہی ہیں جو ان کے ذمہ کام لگا تھا وہ کر رہے ہیں پورا لشکر وہاں سے گزر گیا تو آخر پر جو دو چار بچے بچ گئے تھے تو ایک لڑکی نے کہا ارے بھائی تم کون ہو جن ہو انسان ہو دیو ہو تم ہو کون ہم تو ناچتے ناچتے یہاں تھک گئی تم نے ایک نظر بھی ہماری طرف اٹھا کر نہیں دیا تھا تم ہو کون ہمیں تو بتاؤ تو پھر جو لاش پر ان کا امیر تھا ان کا بوس تھا اس نے کہا اپنے نگاہیں نیچی کی اور اس نے کہا میری بیٹی کون کس کو کیسے دیکھے گا یہ سارے اللہ کا قرآن سن کیا ہے اس نے کہا وہ کون سا قرآن ہے وہ کون سی کتاب ہے جو اتنے بڑے حسن کو جمال کو رقص کو روک رہا ہے وہ کیا ہے تو پھر اس مسلمان کے لشکر کے بوس نے بس یہ آیت پڑھ کر ان کو سنا دی تو وہ لڑکیاں دھاڑے مار مار کر رونی لگ گئی کہ یہ ایسا قرآن بھی ایسا بھی مذہب ہے جو کسی اور لڑکی کو دیکھنے سے ہی روک رہا ہے تو جب اسلام کسی اور لڑکی کو دیکھنے سے روک رہا ہے وہ اسلام وہ قرآن وہ نبی یا اس نبی کے فالور مولوی ہو مفتی ہو کوئی بھی ہو وہ کیسے کسی کو اجازت دیں گے کہ تم چوراہوں پر بیٹھ جاؤ تم ناکوں پر بیٹھ جاؤ تم سڑکے کنارے پر بیٹھ جاؤ اور کسی بھی لڑکی کو تکو کسی بھی لڑکی کو دیکھ رو اور کسی بھی لڑکی کو جھاکو اس کی اسلام نے ہرگز نہ اجازت دی ہے اور نہ وہ انسان جو صحیح اسلام کا فالور ہوگا وہ کبھی اس کی بات کر سکتا ہے ہاں اسلام کا لبادہ اوڑ کر یا اسلام کا نام لے کر کوئی آدمی اس طرح کا لفظ کہے گا وہ اس کے اپنی ذمہ داری ہوگی لیکن اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیکھتا ہے دیتا ہے کہ تم کسی غیر لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ لو مفسب آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ ایک مسلمان کے لیے وہ جس محلے میں رہ رہا ہے جس علاقے میں رہ رہا ہے معاملہ چونکہ اسی طرح کا ہے ایک مسلمان نوجوان کے لیے کیا ہدایات ہیں قرآن کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی احادیث کیا ہے ایک مسلمان نوجوان کا کونڈکٹ ایک محلے میں ایک علاقے میں باقی مذہب کی بچیاں ہو مائیں ہو بہنیں ہو بیٹیاں ہو ایک مسلمان کا کونڈکٹ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کا اپنے معاشرے میں اپنے معاشرے کی وہ بچیاں جس سے اس کا کوئی گھرے لو تعلق نہیں ہے یا جو آپ نے کہا کہ جن کے ساتھ بات کرنے کی اجازت اسے نہیں ہے اسلام اس کے لیے کیا لائے عمل طے کر رہا ہے اس میں صاف نقطہ ہے کہ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اگر مسلمان نہیں بلکہ جس بھی مذہب سے انسان تعلق رکھتا ہو اگر وہ قرآن کا اور پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور صحابہ کی زندگی کا بغور مطالعہ کرے گا تو اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرے محلے میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ میرا کیا رویہ ہونا چاہیے اس بارے میں میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بتاؤں گا کہ ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ازواج متحرات میں سے امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی واقف ہے مسلمان واقف ہے وہ رہتی جب وہ کھانا بناتی تھی تو کھانا بناتے اٹھائے آپ علیہ السلام ان سے فرمایا کرتے تھے کہ آئیشہ تم اپنے خانے میں تھوڑا سا سالن بڑھا دیا کرو کہ کیوں کہ آپ نے پڑوسی کے لئے بھی تمہارا حق بنتا ہے ایک موقع پر آپ نے پوچھا کہ پڑوسی ہے کوئی بھی ہو جو کہ وہاں پر یہودی زیادہ رہتے تھے اور مجوسی وہاں پر رہتے تھے تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا اگر وہ ہوں گے پڑوسی کیا ان کو بھی دینا ہے آپ نے فرمایا ہاں اگر آپ کا پڑوسی یہودی ہوگا تو تمہیں اس کا بھی حق ادا کرنا ہے اس کو بھی دینا ہے اور مسلمانوں کی تنویہ صحبہ کی تاریخ میں یہ بہت کسرت کے ساتھ ملتا ہے کہ چونکہ مکہ کے اندر جو ہے وہاں یعنی یہ سمجھانے کے لئے میں یہ کہوں گا جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر ایک طرف سے مسلمان ہے دوسرے دیگر برادرانی وطن ہمارے ہیں چاہے وہ ہندو مذہب سے تعلق نے کسی اور سے ہوں مکہ کے اندر اس طرح کے لوگ تھے اور مدینہ منورہ کے اندر یہودی لوگ زیادہ رہتے تھے تو مکہ کے اندر ہوں یا مدینہ کے اندر جب رہتے ہوں تو اس کے باوجود کی ان لوگوں کا اور مسلمانوں کا اپس میں مذہبی فرق تھا لیکن اس کے باوجود اگر کسی دوسرے مذہب والے کو اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہوتی تھی تو وہ اپنے مذہب والے کو نہیں کہتا بلکہ وہ ایک مسلمان کو کہتا میں سفر پر جا رہا ہوں میرے گھر کی نگرانی کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو گھر کی نگرانی کا مطلب صرف پینسہ نہیں ہوتا ہے صرف مال مویشی نہیں ہوتا ہے بلکہ اصل گھر کی نگرانی عزت ہوتی ہے کہ گھر کی جو عورتیں ان عورتوں کی عزت سب سے بڑا سرمایہ یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا ذمہ تھا کہ ان عورتوں کی ان کی بچیوں کی حفاظ کرنا وہ اسلام کے ذمہ اپنی بیٹیوں اور اپنے گھر سے زیادہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ تمہارا پڑوسی تم محلے گاؤں میں رہتے ہو تمہارا پڑوسی جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا اگر تمہارے پڑوسی کو کسی چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی تمہیں اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس میں سے یہ بھی آتا ہے کہ اگر تمہارے محلے کے اندر کوئی غیر غیر مسلم رہتے ہو اور ان کی کوئی جوان بچیاں ہوں تمہارا تو تمہارا اگر تم خدا نہ خانستہ یہ دیکھو کہ ہمارے محلے ہمارے پڑوس کی یہ بچی خدا نہ خانستہ کسی غلط راستے پر جا رہی ہے جیسے تمہیں اپنی بہن کی حفاظت کرنا اسلام نے تمہاری ذمہ لگا ہے ایسے تمہاری یہ پڑوسن بچی ہے اس پڑوسن بچی کی حفاظت کرنا بھی یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور تاریخ میں اسلامی تاریخ میں آپ کو بہت واقعات ایسے ملو گے جن جوانوں نے اپنی زندگی کو دعو پر لگا دیا لیکن دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کے ساتھ جن لوگوں نے چھر چھر کی ہے ان کو آنچ نہیں آنے دی یہ اسلام کی تعلیم ہے اس کے لئے اگر قرآن اور نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے جوان پڑیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے اعتراضات بھی ختم ہو جائیں گے ان کے لئے صحیح راستہ بھی ان کو مل جائے گا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا مفتی صاحب کی جو مسلمان نوجوان ہیں آپ کیا اپنی طرف سے کیا ان کو ہدایات دینا چاہیں گے کی جس طرح کا معاشرہ اس وقت ہے اور جو الزامات مسلمانوں کے اوپر لگتے ہیں چاہے وہ لوجہات کا الزام ہو کوئی بھی دوسرا الزام ہو کیا کچھ آپ کو لگتا ہے صدباب کرنا چاہیے جس سے کم سے کم یہ جو الزامات لگ رہے ہیں یہ الزامات لگنے بند ہو جائیں لوگوں کو اسلام کی اصل میں سمجھ آ جائے اور مسلمان نوجوانوں کو بھی یہ پتا چلے کہ ان کا اصل میں باقی جتنی بھی قومیں ہیں ان قوموں کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے اور ان کا فریضہ کیا ہے مسلم نوجوانوں کو دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کو صحیح راستے پر آنے کے لئے ایک اس کے لئے تعلیم ہے دوسرے اس کے لئے تربیت ہے تعلیم کے لئے میں نے عرض کیا قرآن کی تعلیم کو پڑھنا صیرت کو پڑھنا لیکن اس کے ساتھ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے خالی پڑھ لینے سے انسان کمال کو نہیں پہنچ سکتا ہے تھیوری ہی ہو جائے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لئے پریکٹیکل عملی میدان میں آنا اس کے لئے ضروری ہے اس کے لئے ہمارے مسلم نوجوانوں کو بہت زیادہ ضروری ایک تو وہ اپنے آپ کو مسجد کا پابند بنائیں پانچ وقت نماز وہ مسجدوں کے اندر ادا کریں پھر ان کے محلے کے اندر ان کے پڑوس کے اندر جو علماء ہیں جو صلحہ ہیں جو نیک لوگ ہیں اپنے چوبیس گھنٹے میں سے تھوڑا ایسا وقت ضرور نکال کر علماء کے پاس صلحہ کے پاس کوئی بڑے نیت اپنی مسجد محلے کی مسجد کا جو امام صاحب ہے ان مسجد کے امام صاحب کے پاس خالی بیٹھنے کی نیت کے لئے کہ پانچ میرے بجھے خالی بیٹھنا ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کا مشہور شیر ہے صحبت صالح 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 صحبت طالح طالح کنن اچھے لوگوں کے پاس جب تم بیٹھو گئے تو تمہیں اچھے بن جاؤگی برے لوگوں کے پاس تم بیٹھو گئے تو تم برے بن جاؤگی اور حضرت شیخ نے اس کی مثال دی ہے کہ جب تم اتر بیشنے والے کے پاس بیٹھو گئے تو مت خریدو لیکن کچھ خوشب وہاں سے مل جائے گی آگ کی بٹھی کے پاس بٹھو آگ نہیں چلائے گی چنگاری ضرور لگ جائے گی دھوہ ضرور لگ جائے گا جب انسان نیک لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے گا اس کے کچھ نکچ اثرات ہوں اس کو ملتے ہیں برے لوگوں کے پاس بیٹھے گئے تھا بری اثرات اس کو ضرور ملیں گے تو اپنے نوجوان ساتھ ان سے میں گزارش کروں گا اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنائیں علماء کے ساتھ جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق جنہیں اور وقت زیادہ ملے تو قرآن بھی انہیں سے پڑے سیرت بھی انہیں سے سیکھیں تو جب اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا اور اسی طریقے سے سیرت کی کتاب جو میں اپنی جمعہ کے میں بھی گزارش کرتے رہت ہوں جوانوں سے کہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں شام کو سونے سے پہلے سیرت کی کتاب کے ایک دو صفحے ضرور وہ پڑھ لیں بلکہ میں یہاں پر گزارش کروں گا کہ صرف مسلمان نوجوان سے نہیں چونکہ آپ کا چینل سارے لوگوں کو دکھائے گا سارے لوگ سنیں گے میں گزارش کروں گا دیکھئے پڑھنا یا سننا یہ کوئی مذہب معنی نہیں کرتا ہے نہ اسلام یہ معنی کرتا ہے تم ہندویزم کو مت پڑھو یا عیسائیت کو یا یہود کو نہ پڑھو اسلام یہ معنی نہیں کرتا ایسے دوسرے مذہب کے جاننے ماننے والے جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اسلام کا بھی مطالعہ کریں اگر وہ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے بہت سارے واقعات ایسے ہماری ملتی ہیں میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ کرناٹک میں دو چار سال پہلے ایک سمینار ہوا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سیرت لکھو اور اس میں عام تھا کہ جس کو مرضی ہے وہ لکھے تو آپ حیران ہو جائیں گے جب وہ مضامی لکھے گئے آرٹیکل لکھے گئے آرٹیکل لکھنے کے بعد وہاں پر انعام تھا کہ ہم ان کو سونے کی شکل میں گولڈ کی شکل میں انعام دیں گے نقدی میں انعام دیں گے تو وہاں پر جو آرٹیکل دیا گیا وہاں تو اس کے پر ایک ہندو لڑکی کا نام تھا جب وہ لڑکی کا نام بولا گیا وہ آئے اور وہ اول پوزیشن لائی ہے لہذا وہ آ کر اپنا انعام لے لے تو وہاں پر جب وہ اسٹیج پر آئی ایک باپردہ پردہ جس نے برکہ لگایا ہوا ہو برکے کے ساتھ وہ سامنے آگئی ان کو کہا کہ بھئی آپ کو نہیں بلائے ہم نے ہم نے اس نام کی لڑکی کو بلائے کہ اس نام کی لڑکی میں ہی ہوں میں نے جب آپ نے یہ اعلان نکالا تو میں نے سٹڈی کرنی شروع کر دیا اسٹڈی کرتے کرتے جب میں نے لکھنا شروع کر دیا اس لکھتے لکھتے ہی مجھے پتا جالا اسلام کیا ہے اس کے دوران مجھے کسی نے نہیں بتایا نہ مجھے کسی نے تخریر کی نہ مجھے کسی نے سکھا کچھ نہیں سٹڈی کرتے کرتے میرے من کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی آج میں آپ کے شکل میں اس طرح ہوں تو متعلق کرنے سے پڑھنے سے انسان وسیع ہو جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی مذہب کو پڑھے اس مذہب کو قبول کر لیں یہ ضروری نہیں ہے پڑھئے معلومات ہر مذہب میں ہوتا ہے کہ پڑھنے سے بلکہ ہمارے استاذ فرمایا کرتے دیکھو بچوں جب پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے جب پڑھا لکھا گالی بھی اگر دے گا وہ گالی بھی پڑھے لکھی ہوگی انپڑھ جب گالی دے گا تو گالی بھی انپڑھ ہوگی پڑھنا لکھنا یہ زندگی کا مشغلہ ہونا چاہیے میں خاص طور پر نوجوانوں سے اور عام طور پر ہر اپنے بھائیوں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ پڑھنے لکھنے کا معمول ہے شام کو سونے سے پہلے سیرت کی کتاب کا ایک دو پیش ضرور پڑھنے کا معمول بنائیں تو معمول بناتے بناتے ہمارے جوانوں کی زندگی انشاءاللہ صدر جائے گی جب وہ خود سنت شریعت پر آ جائیں گے تو پھر یہ جو اعتراضات اسلام پر ہوتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوں گی بلکہ وہ دیکھ کر یہ کہیں گے اسلام یہ ہے تو پھر ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ بولنے کی نہیں بلکہ اس کو دیکھ کر پھیلانے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ مجھ سے بہت سارے اور بھی سوال ہیں انشاءاللہ اگلے شمارے میں تو مجھے بھی یہاں پر یہ یاد آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار مجھے ان صحابیہ کا نام نہیں یاد آ رہا وہ بعد میں صحابیہ بھی ہوئی انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ دو صحابیوں کے ساتھ بھیجا اور جب وہ اپنے گھر پہنچی تو ان کے بھائی نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے اتنا لمبا چوڑا سفر ان لوگوں کے ساتھ کیا یہ بتاؤ کہ ہوا کیا تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ پورے راستے میں نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں نوجوان جو صحابی میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیئے تھے مجھے لگا شاید یہ اندھے ہیں کیونکہ پورے راستے میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے میری طرف نگاہ کر کے بالکل نہیں دیکھا اسلام اصل میں یہ ہے تو مفضی صاحب کی باتیں آپ تک پہنچ گئی کوشش کریں گے اگلے شمارے میں اور جو اس طرح کے پیچیدہ مسائل ہیں جن کی خبر لوگوں کو مکمل طور پر نہیں ہیں افواہوں پر اور صرف اور صرف پروپوگینڈے کے لئے جو بہت ساری باتیں اسلام کو لے کر کی جا رہی ہیں یا وہ لوگ جو لوگ اس طرح کے فیل میں اس طرح کے اس طرح کے فیل کرتے ہیں اور کرنے کے بعد اسلام کا نام لے کر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مفتی صاحب نے صاف طور پر آپ کو بتا دیا کہ اسلام میں کن چیزوں کی اجازت ہے شرن اور کن چیزوں کی اجازت نہیں ہے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اور اور بھی مفتی صاحب سے ایسی ہی باتیں اور اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں آپ بھی اپنے کومنٹ میں نیچے سوال ضرور پوچھیں اور مفتی صاحب تک وہ سوال ہم پہنچائیں گے اور آپ کو جواب ضرور ملیں گے دیجئے اجازت آدھا آپ